علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس میں مرکزی رہنماؤں مولانا عبدالخالق رحمانی مولانا عبدالسمد حیدری مولانا مفتی آفتاب مفتی سطلحہ حنفی عبدالسمیشہ سمیت بڑی تعداد میں ٹنڈو آدم جام نواز علی شاہپور چاکر جھول خپرو بیرانی سنجورو دیگر شہروں اور دہی علاقوں سے عہدداران اور دیگر موززین نے شرکت کی اس موقع پر علماء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر تفصیل سے روشنی ڈالی علماء کرام کا کہنا تھا کہ آج دیگر مذاہب کے لوگ قرآن پاک سے ہدایت وصول کر کے جدید دور میں ترقی کر رہے ہیں مگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے رہے تو اس کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی ان کا کہنا تھا کہ ملک سے فوری طور پر سودی نظام ختم کیا جائے اور سب کو برابری کی سطح پر رکھا جائے ملک سے بے روزگاری تاثب پرستی ختم ہو جائے گی ملکوں قوم ترقی کرے گا مگر آج امیر کا بچہ بیرون ملک غریب کے بچے کے لیے ناسحت کی سہولت ہے اور نہ ہی روزگار کی یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ملک میں عدل و انصاف کا نظام رائج ہوگا اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے بلٹن میں وقت ہویا ایک بریک کا بریک کے بعد